بتائیں کہ لاہور ائرپورٹ چار مارچ تک بند رکھنے کا فیصلہ سامنے آ گیا سیالکوٹ فیصلہ باد اور ملتان ائرپورٹ بھی بند رہیں گے پہلے مڑھلے میں کراچی اسلام آباد پشاور کوئٹا سے فضائی آپریشن بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلہ جانیں گے ہمارے نمائندہ رانہ محمد علی سے جی رانہ محمد علی اس فیصلے کے حوالے سے آگاہ کیجئے گا اس گھنٹے کے دوران جو سیول ایویشن کی حکام کی جانب سے پاکستان کی جو فضائی حدود بند کی گئی تھی اس کے حوالے سے ایک اہم فیصلہ ابھی کچھ دیر قبلت ڈی جی سیول ایویشن کے رہے سے جاری کیا گیا جس میں مراصلے میں کہا گیا کہ لاہور سمیت جو سیالکوٹ فیصلہ باد اور ملتان ائرپورٹ ہیں یہ بند رہیں گے لاہور ائرپورٹ خاص طور پر کیونکہ یہ سردی علاقے کے پاس ہے اسی طرح سیالکوٹ ائرپورٹ بھی سردی علاقے کے پاس ہے یہ چار مارچ کو دوپیر ایک بجے تک بند رہیں گے ان کے کسی قسم کا کوئی فضائی آپریشن یہاں سے آپریٹ نہیں کیا جائے گا جبکہ اسلامباد پشاور کوئٹا اور کریچی ائرپورٹ جن سے ان کو جزوی طور پر آج شام چھے بجے تک بحال کر دیا جائے گا اور یہاں سے ائر سپیس بھی جو انٹرنیشنل پروازی ہوں گے وہ استعمال کر سکیں گی لیکن جو بھی پرواز جہاں سے گزرے گی وہ محدود وقت کے اندر جو ائر سپیس پاکستان کی طرف سے وقت دیا ہوگا اس کے دوران ہی گزر پائیں گی جو لاہور سے متاثرہ مسافر ہیں ان کے جو تداد ہمارے سامنے آ رہی ہے پچیس ہزار مسافر روزانہ کے بیس پہ لاہور ائرپورٹ سے اندرونے ملک آتے جاتے ہیں جو تقریباً چھے دن کے اندر اگر چار مارچ تک یہ ائرپورٹ بند رہے گا تقریباً ایک لاکھ پچاس ہزار کے قریب مسافر متاثر ہوں گے کچھ ایسے مسافر بھی ہوں گے جن کے ویزے ختم ہوں گے اور خاص طور پر جو میڈل اسٹ ہے سعودی عرب جانے والے جو عمرہ ظاہرین ہیں ان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ لاہور سے جدہ بلکو فلائٹیں بند رہیں گی اور خاص طور پر جدہ کی جو فلائٹیں روزانہ کی بیس پہ دس پروازیں جو سعودی عربیز اور پی اے کی سمیتھ ائر بلو کی اپریٹ کی جاری تھی وہ چار مارچ تک اپریٹ نہیں کی جائیں گی لاہور ائرپورٹ کو سٹیوٹی پرپس کے تحت بند کیا گیا اور جو فضائی اپریشن ہے یہ ذرائقہ کہنا ہے کہ کنفرمیشن ہو چکی ہے اس حوالے سے ایک آماد بھی جاری ہو چکے ہیں اور اب یہ چار مارچ تقریباً ایک بجے تک بند رہے گا اور یہ کل چھے دن ہو جائیں گے چار مارچ تک تاریخ آئے گی تو یہ چھے دن کے بڑے لگتے ہیں